پہلے تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے شورٹ نوٹس پر تشریف لائے آج کی پریس کونفرنس کا اصل مقصد جو ہے وہ اس وقت جو ہے آپ نے دیکھا کہ کل جنیوہ میں جو کونفرنس ہوئی جس میں وزیراعظم پاکستان فورم میسٹر باقی وزراء سمیت وہاں پر انہیں شرکت کی اور جس قسم کی اچیومنٹ پاکستان کو کل حاصل ہوئی بہت سے لوگوں کو جو اعتراض تھا کہ پاکستان پیپلس پارٹی کی چیئرمن اور فورم میسٹر جو ہے وہ بیرونی دورے کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا چیز مل رہی ہے جو لوگ ہمارے مخالفین خدا نہ خاصتہ وہ خواب دیکھ رہے تھے پاکستان کی ڈیفولٹ ہونے کا ان کے خواب جو ہے میں سمجھتے کہ شرمیندہ تعبیر نہیں ہو رہے جس قسم کی ڈیپلومیسی بلاول بٹو زرداری صاحب نے اپنے اس شورٹ ٹائم میں کی مختلف ممالک کا دورہ کیا پھر اس کے بعد ایک آفت پاکستان پر سہلاب کی صورت میں آئی یو این سیکٹی جنرل کو پاکستان لے کے آئے جن جن لوگوں پاکستان لے کے آ سکتے تھے ان کو لے کے آئے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس قسم کی جو ہے وہ یہاں پر آفت آئی ہوئی تھی اس کے لئے انہوں نے کام شروع کیا اور ریابیلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن فیز میں جب ہم جانے لگے تو آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہاں پر آئی یو این میں کانفرنس ہوئی جس طریقے سے لوگوں نے آئی امداد کی اور لوگ ان کو پاکستان کا کیس ہر فورم پہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے لڑا دنیا کی عالمی قوتوں کو عالمی ممالک کو انہوں نے پاکستان قریب لائے اور جو لوگوں کے ساتھ ایک قسم کی سیمپتی ہونی چاہیے تھی وہ کریٹ کی کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ جائیں اور سندھ کے ان علاقوں پہ دیکھیں جہاں پر آج پانی سمندر میں نہیں جا سکا ابھی بھی کھڑا ہے ہمارے ذرات کو نقصان ہوا ہمارے فصلے کاش نہیں ہو سکیں مختلف اگر آپ بلوجستان کی صورتحال دیکھیں آپ سندھ کی صورتحال دیکھیں بلکل تباہی کی صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب جنوبی خیبر پہنخواہ کی گرفت صورتحال دیکھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور کچھ علاقے جو ہمارے جی بی کے یا ان علاقوں میں جو کچھ علاقے ٹیش کیا سے علاوہ انہیں وہ بھی آپ کے ساروں کے سامنے ہیں لیکن بلاول بٹو زرداری صاحب نے جو پاکستان کا مقدمہ لڑا جس انداز سے لڑا ہے جس طریقے سے لڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آہ چاہے وہ انڈیا کو للکار نہ ہو وہ بھی اپنی کہ اس میں فلور پہ دیکھا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہم آہ شکریہ ادا کریں چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کے ہمارے فورم منسٹر کے جو انہوں نے جو اس اس میں کام کیا اسے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل اسے بتانا چاہوں گا جو ہمارے پاس اس وقت تک آہ آفیشلی آہ موصول ہوئی ہیں کہ جن جن لوگوں نے میرے پاس لسٹ نظیر ہے ممالک کی جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کرنے کا کہا ہے اس میں جو ہے ہمیں جو پلیجز ہوئی ہیں اس جنیوہ کانفرنسز میں تقریباً ناؤ آشاریہ سفر چار بلین جو ہیں وہ ہمارے ڈالرز ہیں ناؤ آشاریہ سفر چار سفر چار عرب ڈالر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو یورو ہیں وہ پانچ سو ستر اشاریہ پانچ سفر ملین یورو ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے پاؤنڈ جو ہیں وہ تھرٹی سکس ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ صرف ہمیں جو ایوپین دے یہ تمام اگر ہم اس کا آہ نچوک کرنے تو ہمارے تقریباً ناؤ آشاریہ سات اندازن ناؤ آشاریہ سات جو ہے ہمارے جو ہے وہ آہ عرب ڈالر بنتے ہیں جو پاکستانی روپیز میں دو ہزار دو سو چار عرب روپے بنتے ہیں کہ جو اس دنیا نے جو ہمارے جو ہے اس کو آہ مشکلات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کیا اور آہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم اپنی فورن منسٹری کا اپنے فورن منسٹر کا ان کی ٹیم کا جو محنت ہے آہ اس کا جتنا بھی ہم آہ جو ہے سرائیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں ہمارے اوپر الزامات لگا ہے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ جی بلاول صاحب نے دو عرب روپے اپنے فورن ٹریور پہ لگا لیے لیکن ان کے پاس آج تک کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی پیپر نہیں ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں کہ یہ 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 پیپرز ہیں جس پہ انہوں نے ٹریور کی ہے جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ وہ ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں ہمارے فورن منسٹر صاحب اپنے ہی خرچے پہ وہ فورن ٹریور کرتے ہیں اور باقی ان کو فورن منسٹر میں ہمارے مخالفین کو نہیں پتا لگا کہ کیا ہو ہے لیکن جب بلاول بھٹو زداری صاحب گجرات کے قسائی کو للکارتے ہیں تو یا انڈیا میں آر ایس ایس کو تکلیف ہوتی ہے یا پاکستان میں پی ٹی اے کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آج تک اگر جو انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑا حق تو یا ایک روسٹی بورڈ پاکستان کا مقدمہ تھا کسی جماعت کا مقدمہ نہیں تھا ہماری ساری سیاسی پارٹیوں کو بشموم پی ٹی ایک اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جو پاکستان کو لے لیکن ان کو شاید تکلیف ہی ہوگی ان کی تکلیف کا مازالہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ابھی بھی جس طریقے سے وہ بار بار کہہ رہے تھے جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہمیں جو ملک ویران ملک ورسے میں دیا تھا اس کو انہیں بنانا تھا اس کو انہیں ٹھیک کرنا تھا اس کے لئے آج جس قسم کا جو ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ہمارے پڑوسی ممالک ہیں جنہوں نے میں آج سپورٹ کیا انشاءاللہ مستقبل میں ہماری دوستی ان سے اور زیادہ بڑے گی اور جو ہے ہمیشہ گر آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ سعودی اریبیا ہو چاہے چائے نہ ہو مشکل گھڑی میں ہمیشہ چاہے یو ای ہو مختلف ایسے ممالک ہیں ہمیشہ مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں لیکن جب وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں وہ بھی سوال ہے کہ وہ کیوں ناراض ہوتے ہیں کون سے ہماری ایسے قوتیں اور اوبدے تھیں جنہوں نے کو ناراض کیا تھا ماضی میں لیکن انشاءاللہ ہمیں دوبارہ اپنی دوستی کا سفر شروع کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہماری دوستی مضبوط ہوگی اور ہم ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو اس سے بھی زیادہ مضبوط دوستی بلے جاپر نے چھوڑا تھا ہمیں دیفرنٹلی کلائمٹ چینج پہ بھی زیادہ کو دیکھنا پڑے گا کچھ قصور ہمارا ہے کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے قصور ہمارا اس وجہ سے ہے کہ جنگلات کو ہم کاٹ رہے ہیں اللیگل جو ہے وہ جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کلائمٹ پہ جو ہے کافی اثرات ہوتے ہیں اس کے علاوہ کلائمٹ چینج جنیا میں کلائمٹ چینج کا آیا ہوا ہے اس کے بھی ہمیں آہ مقابلہ جو ہے وہ ہم اس اس میں بھی ہم کر رہے ہیں اور ہمیں آگے بیس پہ جو ہے بڑا اس کے اوپر ہمیں دیکھتا پڑے گا کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے موسم میں جو تبدیلی آئے ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ جس قسم کے جو ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں کوئی بارہ موسم ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیفرنٹلی جو ہے ٹائم کی جو چینجز ہے وہ بڑا اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بارشیں بلاور بٹو زداری صاحب یا شہیر ریمان کی وجہ سے ہوتی ہیں جو ماضی میں لوگ کہتے تھے اور جب وہ بارشیں زیادہ ہونے لگی اور آفت کی اور سنامی کی صورت اختیار کرنی لگی پھر وہ کریڈ بھی لے دینی چاہ رہے تھے لہٰذا ہم اس کی اوپر بھی بڑا آہ کمیونٹی کو بھی ہمیں جو ہے اس پہ انگیج کرنا پڑے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو جیسے ہم نے انگیج کیا اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کلیمر چینی منسٹری نے آپ نے دیکھا کہ جو شرمل شیخ میں جو کانفرنس ہوئی کوپ ڈی سیون اس میں اپنا رول پلے کیا وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج جو ہے زیادہ اس چیز پہ وہ ہے فوکس تھا ساتھ ساتھ جس منسٹری سے میں رتا دوکہ بن نظیب کا سپورٹ پروگرام ہم نے اپنے جو ہمارے بینیفیشریز ہیں جو ہمارے مستقین ہیں ان کو ہم نے کل سے ہو چکے ہیں ہمارے جو بھی ہمارے اسلام آباد ہے یا سندھ ہے بلوچستان ہے پنجاب ہے حبیب بنک کی جو برانچز ہیں ای ٹی ایم مشینز ہیں یا ان کے جو ریٹیلرز ہیں ان سے وہ جیسے پہلے حاصل کر سکتے ہیں اس طرح خیبر پر بخواہ ہے اور ہمارے گلگت اور کشمیر کے جو ہمارے بینیفیشریز ہیں وہ جو ہے الفلا بینک سے بھی اسی قسم کے جو ایسے ای ٹی ایم ہیں یا ان کے جو مشینیں ہیں ان سے لے سکتے ہیں اپنے ان کے بینک سے لے سکتے ہیں اسی چیز ہم نے اجرا کر دے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے جو ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے بچوں کو ریسر کیا تھا وسیلہ تعلیم کے لیے ان کی بھی ہم نے دو قسمیں جو ہے اس کا بھی اسی کے ساتھ ساتھ اجرا کیا ہے وہ بھی تیرہ عرب روپے ان کے ریلیز ہو چکے ہیں وہ بھی ہم ان کو دے رہے ہیں تو پچپن عرب جو ہے ایک طرف اور تیرہ عرب دوسری طرف جو ان کے بچوں کی جو وظائف ہیں تعلیمی وہ بھی ہم نے جو ہے ان کو دینا جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے شروع کر دیا ہے میری آپ کے توسط سے دوبارہ اپنی بہنوں سے اپنی ماں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں ایک روپے کی بھی کٹوٹی نہیں ہے پاکستان میں جو بھی ایٹی ایم پہ جو بھی آپ کا ریٹیلر ہے آپ سے پیسوں کی کٹوٹی کرے آپ ہمارے ویب سائٹ پہ آپ ہمارے ہیلپ لائن پہ ہماری منسٹری مجھ سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں ہم یہ پیسے آپ کی امانت ہے آپ تک ایک ایک روپے پہنچانا ان بینکوں کا ان ریٹیلرز کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ آپ تک آپ کے امانت پہنچائیں اس میں جو بھی کٹ ہوتی ہو آپ ہم سے رابطہ کریں وہ ریٹیلر جو ہے اس کی مشین جو ہے اس کی بلوک کی جائے گی اس سے پیسے وصول کی جائیں گے ہم کوئی zero percent tolerance ہوگی کسی غریب خاتون کا کوئی حق نہیں مار سکتا ہم سارے پیسے ان تک جو ہے وہ جو ہے وہ پہنچائیں گے ہماری جو ہے وہ transition شروع ہو چکی ہے آہ کل سے شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم ہر آہ جو بھی ہمارے beneficial ہیں ان تک ہم وہ پیسے پہنچائیں گے ساتھ ساتھ جو ہمارے ماضی کی حکومت نے پیٹے حکومت نے ایک ظالمان اقدام کیا تھا اسی آزار آ سوری آٹھ لاکھ کے لگ بگ جو ہے وہ کارڈ جو ہیں وہ بلوک کر دیے تھے بغیر کسی وجہات کے کہ آپ نے عمرہ کیوں کیا آپ نے آپ زیارت پہ کیوں گئے آپ کے پاس پانچ سی میں کیوں ہیں آپ کے پاس ایگزیکٹیف پاسپورٹ کیوں ہیں آپ کے پاس ایگزیکٹیف شاہ کی کارڈ کیوں ہے آپ کے پاس گاڑی کیوں ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کونی سو پینسٹھ موزل گاڑی ہے یا نہیں گاڑی ہے آپ جو ہے وہ سرکاری ملازم آپ کے خواند ہیں جو کہ کلاسور بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا اگر وہ سروی کے اندر آتے تھے اس کے سکور کو پورا کرتے تھے جمہوری حق تھا ان کے ایک حق بندہ تھے کہ ان کو وہ پیسی ملے لیکن بند کر دیئے تھے ان کی اوپر جو ہے ہم نے یہ اپرویل دیا کہ اس کارڈ کھولے جائے اس کے پر ہم اس کے پر نادر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کارڈ ہم وہ انشاءاللہ کھولنے جا رہے ہیں لیکن ان میں یہ ہے کہ جنہوں نے اگر ری سروی نہیں کرائی ہے یا ایک پروسس کو پورا نہیں کیا ہے ان کو دوبارہ پروسس کرنا پڑے گا اگر اس سکور کے نیچے کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ تھرٹی ٹو جو ہمارا سکور ہے اس سے ان کی سکورنگ اوپر چلی گئی ہے تو شاید وہ کارڈ نہیں کھول سکے گے جو تھرٹی ٹو ہے اس سے نیچے ہیں ان کے کارڈ کھولے جائیں گے جن کے ساتھ بھی زیادتے ہوئے جن کے ساتھ بھی زیادتے ہوئے ان کے کارڈ کھولے جائیں گے اور جو جنون بند ہیں جو پاس جنون وہ اس کا سکوری سے اوپر چلے گئے ہیں وہ کارڈ شاید جو ہے وہ نہیں کھول سکیں گے ڈائنیمک سروی ہماری شروع ہونے لے جا رہی ہے ہماری تقریباً تیاری مکمل ہو چکی ہے بہت جلد جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ پرائم میسٹر پاکستان اور فورم میسٹر پاکستان اس کی جو ہے شباہ شریف صاحب اور برحال زیادت صاحب ان کا جو ہے افتاہ کرنے جائیں گے ان کو ہم جو ہے وہ ان سے ٹائم لیں گے اور جو ہے اس کے جو ہم چیزیں جو ہے جو ڈائنیمک سروی جو لوگ رہ گئے ہیں ہمارے بی اس پی کے بینیفیشری نہیں ہے ہم بری سروی کر رہے ہیں کیونکہ فلٹ کے وجہ سے لوگوں کو بہت سے نقصانات ہوئے ہیں اس وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ڈیفرنلی میں سمجھتا ہوں کہ مشہد کے حوالے سے ہے لیکن آج جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اور خاص کر خیبر پلخواہ میں اس وقت چل رہے ہیں وہ آٹے کا بوران اور وہ آٹے کا بوران کیوں پیدا ہوا ہے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا آٹے کا بوران اس لئے پیدا ہوا ہے کہ خیبر پلخواہ ایک میلین ٹن گنم پیدا کرتی ہے اور ہماری کنزمشن ہے چار میلین ٹن تی میٹم سالانہ جو ہے وہ ہم پنجاب سے لیتے ہیں آج پی ٹی آئی کی اتحادی حکومت نے پنجاب کی حکومت نے خیبر پلخواہ پہ گندم بند کر دی ہے تو دونوں حکومتیں غالباً میرے خیال کے مطابق اتحادی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت دونوں عمران خان صاحب کے سننے میں آئے کیونکہ کنٹرول میں ہے دونوں حکومتیں اگر دونوں حکومتیں کنٹرول میں ہیں تو جو زمان پارک میں بیٹھ ہوئے تو ان کو چاہیے کہ وہ فون اٹھائیں اور دونوں وزیرالہ کو بولیں کہ آپ نے کیا تماشی بنائی ہوا تھا ہمارے وزیرال صاحب تو زمان پارک کے باہر چوکی دارہ کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کہ ہمارے صوبے کی کیا صورتحال ہے ہمارے صوبے کی لانوٹر کیا صورتحال ہے ہمارے صوبے کی جو ہے وہ آ گندم کی کیا صورتحال ہے لوگ آٹے کیلے ترس رہے اور پنجاب ہمیں اس وقت گندم نہیں دے رہا اور دونوں حکومتیں ان کی ہے اور سب سے مجھے امانہ خاموشی عمران خان کی میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے صوبے جس میں آپ دس سال حکومت کر رہے ہیں آج لوگوں کو گندم نہیں مل رہی اور پنجاب کی وجہ سے نہیں مل رہی آپ کی تیادی جماعت کی حکومت چلو آپ کا اگر ایسے چو گجرات آپ کی بات نہیں مانتا پروے زلائی آپ کی اسمبلیہ توڑنے پہ بات نہیں مانتا اعتماد کے ووٹ لینے پہ بات نہیں مانتا یہ بات بھی نہیں مانتا کہ لوگوں کو جو دو ٹائم کی روٹی ہے اس پہ بھی آپ لوگ مطلب یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بھی پروے زلائی آپ کی بات نہیں مانتا لہٰذا میں اس فورم سے ان کو جو ہے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ پنجاب کے وزیرا لکھے بولوں گے خیبر پون خواہ کیا جو گندم ہے اس کو کھولیں مفت نہیں دی رہے ہیں پیسے دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے اپنی جو ہے وہ گندم جو ہے وہ ہمیں جو ہے ملے اور دوسرا لان اور سویشن میں اس لئے کہوں گا کیونکہ پیشی جنہوں پشاور سے کہ میں نے موسیٰ موسیٰ صاحب جنہوں نے پی ٹے کو چھوڑا ان کے اگلے دن ان کے گھر پہ گرنیٹ پہ حمل ہوا تو ہم یہ کہتے تھے کہ پی ٹے ہمیشہ دہشت گردوں کو گنڈوں کو پناہ دیتی ہے تو آپ بتائیں کہ جو موسیٰ صاحب ایم این اے پہ حمل ہوا جو کہ پی ٹے سے بہت سے لوگ خفہ ہیں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطوں میں بھی ہیں وقت آنے پر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کے جو ہے ان کو سامنے لے کے آئیں گے جو ہمارے ساتھ ہیں ایم پی اے ضرابطے میں جو ہمارے ساتھ ہیں این اے ضرابطے ہیں جو ان سے تنگ ہو چکے ہیں موسیٰ صاحب نے اعلان کیا اگلی دن کے گھر پہ جو ہے گرنیٹ حمل ہوا تو اسی تو ہم کہتے ہیں کہ پی ٹے آئی کے لوگوں نے ہمیشہ گنڈوں کو انہوں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے ان کی اپنے وزراء کو اپنی وفاقی وزیر کی خلاف افائیاریں ہیں ان کو جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ آج تک اسرار گنڈاپور شہید جو کہ ان کے لاؤ منیسٹر تھے وہ آج انصاف کے لئے ان کی خاندان آج بھی جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں کب انصاف ملے گا اور اس کی افائیار ان کے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے خلاف ہے تو کیا عمران خان اپنے صوبائی وزیر کو انصاف دے سکتے ہیں ان کے وفاقی وزیر پر الزام ہے کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے قانون سے اپنے آپ کو کلیئر کرو لہذا ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ اس قسم کے غنڈوں کو اس قسم کے دہشتگردوں کو یہ لوگ پناہ دیتے ہیں اور ان سے یہ کام